اب تو قابینہ کے اندر جو ہے وہ فستائیت نظر آ رہی ہے ڈکٹیٹرشپ نظر آ رہی ہے قابینہ کے اندر اور جب آپ خود سوچیں کہ جب کیپٹن کو ہی چیلنج کرنا شروع کر دیا جا اس کو کھلاڑی کیپٹن کو چیلنج کرنا شروع کر دیں تو اس این نے کیا خاک میچ کھیلنا ہے اور کیا خاک جیتے گی جہاں پہ کیپٹن کی کوئی سپورٹ نہ ہو کیپٹن کی کوئی فیور نہ اس کی ریسپیکٹ نہ ہو تو بہرحال آگے بڑھتے ہیں زور زبردستی سے معاملات کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ ڈنڈے کے زور پہ ہم سب پچھ کریں گے اور ڈنڈا اب دیکھیں اب ڈنڈا جب شہباز پہ چلے گا اور شہباز کی پرواز پہ چلے گا تو اور اس کے اپنے بندے چلائیں گے تو پھر ظاہر ہے معاملات خراب ہوں گے اور تلخیاں بڑھیں گی اور اسی طرف ہمارے بہت سارے لوگ اس کی مشان دہی کر رہے ہیں بہرحال پاکستان میں میڈیا میڈیا پر جی بدستور عذاب نازل ہے اور میڈیا کو مسلسل دبایا جا رہا ہے اور وہ اسی وجہ سے دبایا جا رہا ہے کہ کہیں سے بھی کوئی سچی بات جو ہے جو حقیقت ہے وہ عوام کو پتہ نہ چلے اور اس لیے موجودہ جو گورنمنٹ ہے شہباز گورنمنٹ یہ جب سے آئی ہے ابھی جمع جمع آٹھ دن ہوئے ہیں ان کو آئے ہوئے کو ابھی میرا خیال ہے مہینہ بھی نہیں ہوا مہینہ دونی پندرہ دن پندرہ دن مشکل ہوئے ہیں اور پندرہ دنوں میں عمران ریاض خان کو اٹھایا گیا اور ان کو عدالتوں نے رہا کیا اور اس کے بعد عصد پور صاحب کو اٹھایا گیا اور ان کو بھی عدالت سے ریلیف ملا اور انہوں نے بھی بتایا ہے اور گرفتار کرنے کا مقصد کچھ بھی نہیں ہوتا وجہ کوئی اور بتائی جاتی ہے گرفتار کسی اور وجہ سے کیا جاتا ہے جو حقیقت حقیقی وجہ ہے وہ کوئی اور ہوتی ہے بظاہر سامنے کبھی عدلیہ کو رکھا جاتا ہے کبھی مذہبی منافرت کو رکھا جاتا ہے کبھی کسی چیز کو رکھا جاتا ہے لیکن جو بیک دور پہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں وہ مسائل کہیں اور ہوتے ہیں وہ مسائل ہوتی ہیں کہ آپ نے اس سسٹم کو جو ایک فیک سسٹم ہے ہائیبرٹ سسٹم ہے بلکہ ہائیبرٹ پلیس سسٹم جو چل رہا ہے اس کے خلاف کیوں بات کی اس کی پرتیں کیوں کھولیں اس کو عوام کے سامنے آشکار چون کیا وجہ یہ ہوتی ہے عمران ریاض خان کو گرفتار کیا گیا اس میں بھی یہی وجہ سمجھ آئی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد نقشت جو آسد تور صاحب وہ خود بتا رہے ہیں ان کے ساتھ کس حالت میں رکھایا ان کو پہلے ذرا وہ سن لیں کیونکہ مزید گرفتاریاں جو ہیں ابھی ہو رہی ہیں اور جرنلزم پاکستان میں آزاد جرنلزم اور جو ہے اس کا وہ ناپید ہوتی جا رہی ہے اور سنیے ذرا آسد تور صاحب کیا بتا رہے ہیں اور ان کو ذرا سنیں دی آپ دس دن تک آپ ایک تو ایف آئی کے کسٹڈی میں تھے بارہ دن بارہ دن تک وہ ٹائم آپ کا کیسا گزار how difficult was it اور کتنی مشکلات آپ کے لیے پیدا کرنے کی وہ ٹائم شہدہ صاحب بہت ہی tough تھا ایک لحاظ سے یہ نہیں کہ مجھے کوئی فیزیکل تارچر کیا جار تھا بلکل نہیں تھا فیزیکل تارچر لیکن ایک منٹل تارچر بہت زیادہ تھا آپ سو نہیں پاتے آپ کو ایک چھوٹا سا سیل ہے ٹھیک ہے میرے خال میں دس بے بارہ کا روم تھا وہ اس کے اندر آپ سوچئے نا انیس انیس لوگ آ رہے ہیں انیس لوگ انیس لوگ واش روم آؤٹ آف آرڈر ہے اس آفس میں پانی نہیں آتا تھا واش روم آؤٹ آف آرڈر ہے اور اتنی سمیل ہوتی تھی اتنی سمیل ہوتی تھی کہ سل بھی ایسے جو حوالات تھے وہ ایسے لگتا تھا کہ واش روم ہی ہے ایون کہ میں نے ایک دن جا کے ان کو کہا جو ایف آئے کے اہلکار گزر رہتے تھے تو میں نے کہا کہ پانی کیسے ادھر مگوئی گیا تو وہ میرے جب سل کے قریب پہنچے تو ایک دم پیچھے ہٹ کے انہوں نے کہا کہ یہ اگزاست تو چلاو بطر سوچئے نا کہ ان کو خود وہ ادھر سمیل برداشت ایسی حالت میں رکھا گیا جس کا شاید مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ توڑنے کی کوشش کریں آپ بلکل کہ ایک آدمی آبیس تھی جو ایک نورمل ماحول میں رہتا ہے اس کے لئے بڑا مشکل ہو جاتا ہے بلکل یہی کوشش تھی وہ جان کے اس ماحول میں رکھا ہے وہ میں بار بار ریکویسٹ کرتا تھا کہ مجھے کوئی اور واش روم یوز کروا دیں اور ایک دن میں سن سکتا تھا کہ ایک میں نے اہلکار کو بہت ریکویسٹ کی انہوں نے جا کے اپنے ایک سینئر سے پوچھا مجھے ان سینئر کی آواز آئی کہ وہ وہی واش روم یوز کرے گا توڑنے کی کوشش کی تھی لیکن آپ نے ہی ٹوٹے آپ جتنی بھی پیشیوں میں آپ آئے آپ یہی کہتا ہے کہ میں اپنی سورسز بھی نہیں بتاؤں گا میں گیجٹس جو ہے وہ سب چیزوں کو اون کر چکا اپنی ویڈیوز کو پھر کیا آپ مزید اس کی ضرورت ہے اور اڈیالہ جیل میں پھر آپ گئے وہاں پہ بھی یہ اطلاعات آئی کہ آپ کو آئیسولیشن میں رکھا گیا تھا جبکہ آئیسولیشن میں تو یا بہت ہائی پروفائل کہدیوں جیسے سیاسی یا کوئی خطرناک کہدیوں ان کو رکھتے ہیں آئیسولیشن میں ادروایس تو ملزم کو آئیسولیشن میں نہیں رکھتے دی مجھے پہلی رات یہ ہی ہوا میرے ساتھ مجھے جا کے ایک سل میں لے جایا گیا جو بلکل ایک جو کہدیوں کی بیرک تھی اس کے بیک سائیڈ میں ایک جگہ تھی وہاں پر اس کے چار دیواری تھی بہت انچی انچی اور اس کے پر باب وائد لگی ہوئی تھی وہاں پہ مجھے اندر لے جایا گیا اندر لے جا کے ایک چھوٹا سا آٹھ دس مرلے کا پلوٹ تھا جس میں جنگلی گھاس ہوگی ہوئی تھی اس کے انڈ پہ ایک آئیسولیشن میں ایک چھوٹا سا سل تھا جس میں مجھے بھیجا گیا اندر اور وہاں پہ ڈال کے مجھے لاک کر کے چلے گئے نہ وہاں پر کوئی پولس والا تھا نہ کوئی انسان نہ کچھ تھا اور میرے سل میں کمبل بھی نہیں تھا کچھ نہیں تھا سردی تھی تو مجھے تھوڑی تر بہت شدید سردی لگنے لگ گی تو میں نے وہ اس سے بوتل سے بجانا شروع کر دیا سلاکھوں کو کہ کوئی آئے سنے پھر میں نے آوازیں دیں بہت کوئی نہیں آیا اور پھر اندر ایک آئے مجھے بہت دیر گئے فیل ہوا کوئی باہر واک کر رہا تو میں نے دیکھا تو ایک پولس والا مجھے دور نظر ہے میں نے آوازیں دیں وہ آئے وہ جب گئے اور وہ ایک لے کے آئے فرسٹ ایڈ والا باکس کسی کو ساتھ تو اس نے مجھے آکے کہا کہ آپ کے سلکی تو مرپس چاہ بھی نہیں ہے اب ہم آپ کو چیک کیسے کریں تو وہ مجھے ادھر سے دور سے گولی پھینکے یہ کھا لو میں نے کہا کس چیز کی گولی ہے میں نے کہا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سردی لگ رہی ہے آپ کو ریلیکس کر دے گی میں نے کہا بھائی میں ہوں بلائنڈلی کوئی گولی نہیں کھا سکتا اور نیکس مارنگ جب مجھے لے جایا گیا چیک کیا گیا تو مجھے ایک سو دو بخار تھا اور پھر جو دوسری چیز تھی وہاں پر آپ کو ریڈنگ مٹیریل نہیں دیتے اکباریں بکس نہیں مجھے آنے دی جاتی تھی لیٹرلی شہداد سب میں ٹوٹ پیسٹ کے اوپر لکھے میں الفاظ پرتا رہتا تھا ٹائم گزارنے کے لیے کیونکہ میرے پاس کچھ نہیں تھا کرنے کو مقصد یہ تھا کہ منٹل ٹورچر کیا جائے اور اتنی مشکلات پیدا کی جائے کہ وقت نہ گزارا جائے تو پہلی رات تو بہت ہی ریبوں گریب گزری تھی پھر اس کے بعد مجھے یہ بھی ہوتا تھا کہ باقی قیدی جیل کے اندر گھوم سکتے ہیں لیکن مجھے ایک مقصود احاطہ میں محدود کر دیا گیا تھا اور کہا تھا کہ میں باہر نہیں جا سکتا تو میں پھر وہیں پر بیٹھا رہتا تھا جنگلی گھاس کے اوپر اگر کوئی شہد کی مکھی کسی پھول کے اوپر آ جاتی تھی تو اس کو فالو کرتا رہتا تھا کہ ٹائم گزارنا ہے یہ اسطور صاحب سے بتا رہے تھے مقصد یہی تھا کہ ذہنی طور پر ٹورچر کرنا ہے پریشان کرنا ہے تنگ کرنا ہے